فوجی ادارتوں میں سیویلینز کے خلاف ٹرائل کل آدم قرار دینے کے خلاف اپیوizo پر سماد میں خیبر پرختونخواہ حکومت نے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استعداہ کر دی سپرمی کورٹ Пр歲 ویلیٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کل آدم قرار دینے کے خلاف اپیوizo پر سماد جسٹس امیر ادن خان کی سبراہی میں شہر اکنی بینچ نے کی سماعت کے آغاز میں درخواست گزار جسٹس ریٹائر جواد اس خواجہ ان کے وکیل نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ بینچ کے ممبران پر ہمارا اعتراض ہے بینچ بڑا ہونا شاہی ہے تھا جواد اس خواجہ کے وکیل نے نو رکنی بینچ بنانے کے صدا کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پیسٹر کا دارمدار بینچ تشکیل دینے پر تھا جسٹس ریٹائر جواد اس خواجہ نے وکیل یہ واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملدیمان زیر حراست ہیں ان کے اہلے خانہ آدارتی کاروائے میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیٰذا آدارت اہلے خانہوں کو سماعت دیکھنے کی اجازت دے وکیل نے کہا کہ یہ سوال باقی نہیں رہنا چاہیے کہ نو رکنی بینچ ہوتا تو فیصلہ مختلف ہوتا یہ اس ادارے پر عوام کے اعتباد کا معاملہ ہے آدارت کمیٹی کا نو رکنی بینچ تشکیل دینے کا کہہ دوسرینی خائبر پرکنخواہ حکومت نے فوجی ادارتوں میں سیولینس کا ٹرائل کا لادم قرار دینے کے خلاف اپی نے واپس دینے کی استعداد کی ہے